تاجدار مدینہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مبرزوان سے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہ مبرزوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دنیاوی ساس و سامان نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ سکات تلے کر آئے گا مگر ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو تحمت لگائی ہوگی اس کا مال ناحق کھایا ہوگا اس کا کون بہایا ہوگا اس کو مارا ہوگا بس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور مزید حق دار باقی ہیں تو بدلے میں ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈالے جائیں گے پھر اس ظالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا